مدد پردیس میں آج اسی طریقے کا باقیہ سامنے آیا ہے مدد پردیس میں دراصل نوکری مانگنے برسائے لٹھ جی ہاں سورہ سرکار کا یہ کارنامہ آپ دے گئے بھوپال میں آن دو لن سے پہلے ہی بیروزگاروں پر لاتیاں برس پڑی ہیں اس میں کئی جو بگائل ہیں پچیس پردرسل کاریوں کو اٹھا کر سہر سے باہر سوڑا گیا ہے ہم آپ کو بتا دے اس میں ایک بیکتی کی حالت بہت ناجک بتا جا رہی ہے جس پر پولس نے بروردہ پور پور بڑھ جو ہے لاتی چارچ کیا ہے سرکاری بیباغوں میں رکھت پدوں پر لمبے سماسے بھرتیاں نہیں ہونے سے بدوار کو بھوپال میں پردیسل کرنے آئے بیروزگاروں کو روزگار کے بدلے لاتیاں ملی ہیں اور پردیسل سے پہلے ہی پولس نے کئی عباؤں کو قدیر دیا ہے عباؤں کا دعویٰ ہے کہ اس میں چوبیس سے زیادہ عبا گائل ہو گئے ہیں اور عروب بھی ہے کہ پولس نے جوازستی ایک بین میں بٹایا اور بھوپال سے قریب 25 کلومیٹر دور جو ہے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے دو پہل ڈیڑھ بجے تک بھی سہر سے باہر یہ ایم پی کے بیروزگار عباؤں کے ساجہ منچ مومنٹ اگیسٹ انیمپلائیمنٹ نے 18 آگست مطلواج کے در پردیس بھر کے عباؤں کو بھوپال میں ایک جٹھونے کا آبان کیا تھا اور اسی کے چلتے بودوار صبح سے ہی کئی عباروں سن پرہ چورہ آئے پر جٹنے لگے تھے لیکن پولس نے یہاں پر چارہ اور سے ویریکیڈن کر رکھی تھی اس لیے سنگھ تھنڈا لوکیشن بدلی اس کے بعد میں نیلم پارک میں پہنچنے لگے لیکن آگے جانے سے روک دیا گیا اور لاتیاں برورتہ پوربک برسائے گئیں یہ بڑا پرسنچن لگا گئی سرکار کے اوپر کیونکہ لگاتار جو ہے ربیروز گاری کو لے کر سرکار پر سوال کھڑے ہوتے رہے اور آج یہ برورتہ پوربک جو لاتھی چارج ہوا ہے پہلے بجولز دیکھئے پھر بات کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں میرے پھر بات کرتے ہیں کو لیکن میرے پھر بات کرتے ہیں ہمیں نہیں آئی یہاں نوجوان بدھائی بنے کا سپنا لے کر نہیں آئے وہ سپنا لے کر آئے کہ ہر خالیات کو کام دیا جائے لیکن مدی پردیش کی پولیس نے نوجوانوں کی جائج مانگ کو روکنے کے لیے روشن پورا چورائے پر جو اندولن تھا وہاں پر بیرگیٹنگ کر کے انہیں روک دیا یعنی ایک طرح وہ فیکنسی نہیں نکالیں گے جب نوجوان اندولن کریں گے راستے پر ریل ہی نکالیں گے تو ان پر لاتھی چارج کر رہے ہیں یہ لاتھی چارج کیوں؟ لاتھی چارج اس لیے کہ ہمارے گروہ گوپال سار ایک مات رہی ہوئی سار جو آج اٹھا رہے ہیں کیا ہم غلط کرنے آئے تھے کیا میں غلط کرنے آئے تھا بتاؤ میڈیا پر باری صاحب آدھرین دہودے جی شیوراج ماما میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں پلیس ایسا تیچار مد کرو ہمارے آپ کو وشواس نہیں ہوگا لیکن میں تین دن سے کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں تین دن بجے تک جگر آؤں ہم لڑکے لائے یہ رو کے ثابت نہیں کر رہا ہوں تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے برورتہ پوروبک لاتھی چارج کیا گیا ہے سنگٹھن کے منوز رجک نے بتایا ہے کہ نیلم پارک پر کلس نے پکڑ لیا سنگٹھن کے پدادی کاری پرمود نام دیو سمیر سے بڑھولے دینیس تھاک اور گوپال پریجاپتی سمیت قریب پچیس لوگوں کو پلس اپنے باہن میں بیٹھا کر بھوپال سے کافی دور تک جنگل میں لائی ہے اور گاڑی میں ہی بند کر رکھا ہے لاتھی لگنے کے ساتھ کئی ساتھیوں کو گمبھیر جوٹیں آئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جنہیں علاج کی ضرورت ہے ایک مہلہ ساتھی بھی ساتھ میں ہے سنگٹھن کے پدادی کاریوں کا کہنا ہے کہ مد پردیس میں پچھلے کئی سال سے کوئی بھی سرکاری بھرتیاں نہیں نکالی گئی ہیں جس کے کارنیوں کو امیدوار اووریج ہو کر پرچھا سے باہر ہو رہے ہیں یہاں تک کی بھاگوں میں تمام پدھ کھالی پڑے ہوئے ہیں اور لگاتار سرکاری کرمچاریوں کے ریٹائر ہونے سے نرنتر پدھ کھالی ہوتے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں اسی وجہ سے جو کاری رت ساس کی کرمچاری ہیں ان پر کام کا دوا بہت زیادہ ہے ساتھ ہی سرکاری کاری آلائیوں کی کاری سہلی پر بھی گلت پرواؤ پڑ رہا ہے ایسے میں سرکار کو سبھی بھاگوں میں کھالی پڑے پدھوں پر طورنٹ استھائی بھردی کرنی چاہیے پردیس میں پچھلے گیارہ سال سے سکچک بھرتی نہیں ہوئی ہے جو اب بھیرتی سکچک پاتتہ پریچھا میں پاس ہو چکے ہیں اپنے ڈاکومنٹ ستیابت کروا چکے ہیں انہیں بھی پچھلے تین سال سے اپنی نیوکتی کا انتجار کرنا پڑ رہا ہے چاہے پولس نرسنگ یا بیرہ میڈیکل سٹاپ کی سمسیاں ہو کسی بھی پہ بھاگ میں بھرتی پرکیہ سو چاروں روپ سے نہیں چل رہی ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے بانگ اٹھائی جا رہی ہے پر کوئی حل کرنے والا نہیں دکھائی دی رہا ہے دیکھئی جرہا کس طریقے سے مد پر دیس میں پدھ جو کھالی ہیں ان کی ہم جانکاری آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں پولس آرک چک بائیس ہزار پولس اپنیری چکے دو ہزار بن رکھ چکے چودہ ہزار چوبیس بن چھتر پال کے سات سو چیانوے آبکاری آرک چکے دس سو اکیس آبکاری اپنیری چکے تین سو پچاس پد پٹواری کے پانچ ہزار سواست بیباگ میں پیتیس ہزار اور سکچہ بیباگ میں نبی ہزار چکہ سا عدیکاری یہ سارے پدھ جو کھالی پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پوری جانکاری زیادہ سنگ ٹھن کے پدھ آدیکاریوں نے دی ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ آج جس طریقے سے ان کے اس مام کو دبایا جا رہا ہے یہ چنٹا جنگ بات ہے وہیں کمالات نے چٹکی لیتے ہوئے اس ماملے میں چنٹا جائر کی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کانگریس نے بھی بیروزگاروں پر کوئی زیادہ خاص پروگریس اس دیش میں کری نہیں تھی جب ان کا ساسم تھا لیکن بہرحال دیکھنا ہوگا اب آگے کیا اس پر سیوراث سرکار ایکسل لیتی ہے لیکن آج جو لاتی چاہ جو گیا ہے بہت ہی برورتہ پور ہے سیوراث سرکار کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور جس کی لاتی اس کی بھینس جو کہاوات وہ چریتات ہوتے دیکھ رہی ہے اور لاتی برس رہی ہے بلکہ پوری طریقے سے آج جو ہوگا ہے گلت ہوگا ہے نہیں ہونا چاہیے روجگار مانگنا کوئی گلت بات بلکل نہیں ہے ابھی کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے ساغر ٹائمز نیوز اور اگر آپ کو نسبت خبریں ساغر ٹائمز نیوز لگاتار دے رہا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ہمارا پورا سبور کریں تب ہی جا کے ہم آپ کو اس طریقے سے نسبت خبریں جویں لگاتار دکھاتے رہیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ساغر ٹائمز نیوز